آپ کے بھی کنگی میں رہ جاتے ہیں بال آپ ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں یا آپ کٹنگ کرتے ہیں تو جو بال ہوتے ہیں پھینک دیتے ہیں آج آپ کو بتاؤں گی بہت زبرز ڈیپ کہ یہ بال آپ کے لئے بہت زیادہ قیمتی ہیں اور ان کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے اور ہم کریں گے کانچ کے برتنوں کو صاف بالکل نیٹ اینڈ کلین ایک بیکار سی چیز سے اسی طرح سے کریں گے گھر کی کلیننگ بیکار بیکار چیزوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں آپ سب خیریز سے ہوں گے آج لے کر آئی ہوں بہت زبرز ڈیپ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو کو یہاں پہ ہماری سب سے پہلی ٹیپ ہے چائے کی پتی کو لے کر ہم چائے تو دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ بناتے ہیں اور چائے کی پتی کو اٹھا کے ویس سمجھ کے پھینک دیتے ہیں آج سے آپ اس کو بلکل نہیں پھینکیں گے میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت زبرز قسم کا جگار بلکل ہمارے پاس ہوتے ہیں کانچ کے اس طرح سے بردن گلاس وغیرہ ہوتے ہیں کپس ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے ڈینر سیٹ بھی ہوتے ہیں تو ان پر بہت زیادہ سٹین ہو جاتے ہیں بار بار یوز کرنے سے اور یہ تھوڑا سا ان کا شیشہ جو ہے وہ میلہ میلہ ہو جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ چائے کی پتی کو لے لینا ہے اور اس طرح سے بہت کچھ بھی نہیں لگانا بس ان کو اچھے سے اس کے اوپر لگا کے ہم نے رب کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے نہ ہی یہاں پہ یوز کیا ہے کوئی کلینر نہ ہی ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں سپانج اور کچھ بھی نہیں اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہم یہاں پہ جو ہے اس کو بینہ کسی ڈیٹرجنٹ کے ہم اس کو واش کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جتنے بھی سٹین ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ ریموو ہو جائیں گے اور آپ کے گلاس چمک اٹھیں گے اسی سے آپ کے کانچ کے سارے بردن چمک اٹھیں گے اب ہم نے اس کو واش کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر ذرا سے بھی سٹین جو ہے وہ باقی نہیں رہے تو آپ بھی اس طریقے سے اپنی بیکار سی چیزوں سے اپنے آج کی مہنگائی کے دور میں اپنی چیزوں کو کر سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین گھر کو سجا سکتے ہیں سمار سکتے ہیں اور کلیننگ کے بہت سارے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہمارا ایک روپیہ بھی نہیں لگا اور بلکل ہی بیکار سی پتی تھی ہم اس کو پھینک دیتے اور اس سے ہم نے اپنے بھٹنوں کو چمکا لیا ہے تو کیسی لگی ٹیپ ضرور بتائیے گا آتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف تو یہ بہت امپورٹن ٹیپ ہے ہمارے گھروں میں اس طرح سے ڈیلی ہی کسی نہ کسی کے بال ٹوٹ رہے ہوتے ہیں ہم کٹنگ کرتے ہیں تو جو بال ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے ہم پھینک دیتے ہیں تو آج کے بعد اب ان کو بلکل نہیں پھینکیں گے ان کا بہت زبدس پہ آپ کو ایک جگار بتانے والی ہوں اور جگار کیا ہے یہ بلکل آپ کے بہت زیادہ پیسے بھی بچانے والا ہے ہم بازار سے لے کر آتے ہیں مہنگے مہنگے اس طرح کی چیزیں جس سے ہم اپنے گھروں میں موجود چوہوں وغیرہ کو بھگا سکیں یہاں پہ آپ نے لینا ہے ایک کنٹینر یا اپنے ایک سٹک کی مدد سے جہاں جہاں آپ کے گھروں میں چوہے آتے ہیں جس بھی بل سے وہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے اور آپ کے جو ہے وہ گھر میں چوہے نہیں آئیں گے اور آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے آتے ہیں نیکس ٹیپ کی اور یہ ہے ہماری جو ہے وہ سکین کیئر کی جو ہے ایک ہم آپ کو بتانے والے ہیں ریمیڈی سکین کیئر کی ہماری ایک ٹیپ ہے بلکل ہم ڈیلی کاموں میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں پاؤں پہ کافی پیچز وغیرہ ہو جاتے ہیں کام کرنے کے دوران اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان پیچز کو دور کرنے کے لیے ایک لے لیا ہے ٹماتر اس کو کٹ کر لیا ہے ٹو پارٹس میں اور ایک پارٹ پہ میں نے ڈال دیا ہے ایک ہی یوز کریں گے اس کے اوپر میں نے ڈالا ہے سب سے پہلے کافی پاوڈر ون ٹی سپون اس کے ساتھ ہی میں نے رائس فرو ڈال دیا ہے ون ٹی سپون اب ہم اسے کریں گے مساج اور بلکل اس طرح سے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اور جس جس پارٹ پہ آپ کے خاص طور پہ انگلیوں کے جو ہے یہ سینٹر کے پارٹس ہوتے ہیں ان پہ آپ کے کافی داگ دھبے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں اور بعض دوقات ہاتھ بھی ہمارے جل جاتے ہیں کوکنگ کے دوران تو آپ نے اس پہ اچھے سے اس کو رب کرتے جانا ہے جو بیٹر یہاں پہ نیچے پلیٹ میں ہے میں اس کو بھی اٹھا اٹھا کے اس کو اچھے سے رب کر رہی ہوئی اس طرح سے آپ نے کرنا ہے تقریبا دو سے تین منٹ اور آپ چاہیں تو زیادہ ٹائم ہے آپ کے پاس تو آپ پانچ منٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ دو سے تین منٹ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک منٹ چھوٹ دینا ہے اس کے بعد کر لینا ہے واش اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ کتنے نیٹ ان کلین ہو چکے ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں جو کہ اکثر برطن وغیرہ دونے کی وجہ سے اور سردیوں میں خاص سوپے ٹھنڈے پانی سے ہم برطن دو رہے ہوتے ہیں گیس نہیں آ رہی ہوتی تو ہمارے ہاتھ کافی ہارڈ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ کتنی سوفٹ آپ کی سکین ہو چکی ہے اور فرق آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دونوں ہاتھوں کے حساب سے میں نے دونوں ہاتھ کو رکھ کے آپ کو بتا دیئے دیکھیں کتا ڈفرنس ہے تو یہ صرف آپ کا دو منٹ کا کام ہے اور دو منٹ کے کچن میں کام کرتے ہوئے آپ اپنے لئے ٹائم ضرور نکالا کریں آتے ہیں اپنی نیکسٹ ریمیڈی کی طرف نیکسٹ ٹپ کی طرف یہ میری ہے ٹوٹ پیسٹ کو لے کر اکثر جب ہمارے ٹوٹ پیسٹ خالی ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں پھینک دیتے ہیں اور بظاہر تو وہ خالی لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر اچھا خاصا پیسٹ ہوتا ہے جو کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ وانٹ جتنے اس کے پیسٹ کٹ کر لیے ہیں اور یہ پیسٹ بھی ہمارے کام آئیں گے اور ان کا پیسٹ بھی ہمارے کام آئے گا اور ہم بنانے والے ہیں یہاں پہ کلینر اور اس کو بھی ہم نہیں پھینکیں گے یہ بھی ہمارے کام آئے گا تو میں نے یہاں پہ لے لیا ہے نیم گرم پانی اور اس کے اندر سارے میں نے ان پیسٹ کو ڈال دیا ہے جو کہ پیسٹ کے ریپر کے تھے اور اس کے اندر سے میں سارا سا اچھے سے جو ہے وہ ہاتھوں کی مدد سے میں سارے کا سارا پیسٹ نکال لوں گے اور آپ یہاں دیکھیں گے کہ اس میں کتنا زیادہ پیسٹ جو ہے وہ رہ جاتا ہے جس کو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں آج کے بعد آپ اس کو بالکل نہیں پھینکیں گے یہ آپ کے تین سے چار کام کرنے والا ہے یہ اکیلا ریپر جو کہ جس کے اندر ہے کافی سارا پیسٹ تو یہاں پہ میں نے سارا کا سارا پیسٹ نکال لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے جو میں نے یہ پیسٹ ہیں ان کو بھی سنبھال کے رکھ لوں گے اس کا میں آپ کو نیکسٹ بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے نیٹ انڈ کلین ہو چکے ہیں نیم گرم پانی میں اس میں کچھ بھی ایڈنی کرنا یہ ہمارا کلینر ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے ہاتھوں کی مدد سے تاکہ جو پیسٹ تھوڑا بوت رہ گیا ہے تو وہ مکس ہو جائے سب سے پہلا کام ہم اس کا کیا کرنے والے ہیں یہاں بھی ہمارے جو ہے کیچنز میں یا ہمارے گھروں میں زائر سی بات ہے ٹائنز وغیرہ ہوتی ہیں اور ان کے درمیان کی جو جگہیں ہوتی ہیں ان پر اچھا خاصا جو ہے وہ میل جمابہ ہوتا ہے اور کافی سارے سٹینز ہوتے ہیں اور اس کے اندر میل جو ہے وہ فس جاتا ہے جو کہ ہمارا ویسے نہیں نکلتا تو یہاں جو ہم نے یہ بنایا ہے اس کو ہم نے ایک باٹل میں ڈال دیا سپری باٹل میں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو یہاں پہ اپنے کام کریں گے سب سے پہلے ٹپ جو ہے اس کے یہ ہے کہ آپ ان والس وغیرہ کی جو یہ والس ہیں اس پہ اچھے سے جو ہے وہ ڈال دیں گے میرے پاس باول میں بچ کیا تھا تو میں نے وہ ڈال دیا اور یہ جو ہم نے اوپر کا پارٹ ٹوک پیسٹ کا رکھ دیا تھا کہ یہ بھی ہمارے کام آنے والا ہے بلکل اس کی مدد سے ہم اسے اچھے سے رب کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنا میل کچیل یہاں پہ نکل چکا ہے جسٹس پیسٹ کی مدد سے اور اسے ایک ریپر کی مدد سے اب ہم اسے صاف کر لیں گے اور اس کے جو آپ کی یہ ٹائلز والی والس وغیرہ ہوتی ہیں ان پہ بھی آپ اچھے سے جو ہے وہ لگا دیں گے اور سپری اور اس کے بعد آپ اسے کپڑے سے صاف کر لیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ کتنا نیٹ اور کلین ہو چکا ہے نیکسٹی میری ہے وہ ریمیڈی ہے شیشوں وغیرہ کو لے کے ہمارے گھر میں میریر وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور ان پہ بہت زیادہ سٹین ہو جاتے ہیں تو اس پہ آپ نے اس طرح سے سپری کر لینا ہے اپنے سپریئر سے اور یہاں پہ میں کیونکہ کام کر رہی تھی کپڑے وغیرہ بھی نکال رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں پہلے یہ کام بھی کر لیا جائے اچھے اس کے بعد اپنے اسے کیا کرنا ہے رب کرنا ہے اخبار سے اچھے شیشوں کو کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ اس سے صاف نہیں کرنا اس سے جو ہے وہ اور زیادہ سٹین ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اخبار لے لینا ہے یا کوئی سبھی پیپر لے لیں اور اس کو صاف کر لیں تو اس طرح سے آپ جو ہے کام کو آسان بنا سکتے ہیں آجاتے ہیں جی اپنی نیکس ٹیمیڈی کی طرف جو ہمارے پاس یہ کٹ ہوئے تھے پیسز اس کا ہم کیا کرنے لگے ہیں یہ بہت مضبوط ہوتے ہیں اور ہمارے گھروں میں اس طرح سے الماری میں بہت زیادہ کپڑے ہوتے ہیں زیادہ سی باتیں سردیاں ہوتی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ کپڑے رکھنے ہوتے ہیں اور اس کے سپیس کی بہت جو ہے کمی ہو جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے ایک ہینگر پہ آپ نے اس طرح سے اس جو ہم نے یہ کٹنگ کیے تھے یہ پیسز ان کو لگا دینا ہے ٹوٹ پیسز کی کافی سٹرانگ ہوتے ہیں یہ گریں گے بھی نہیں اور اس طرح کے آپ جو ہے مہنگے مہنگے اورگنائزر لے کر آتی ہیں بازار سے لیکن ہم نے اسے اس ٹوٹ پیسز کی مدد سے ہم جو ہے اس بہت سارے کپڑوں کو سنبھال لیں گے اس طرح سے ایک ہینگر میں ڈالی ہے اور اس کو دوسرے ہینگر میں ڈال دیجئے اسی طرح کرتے ہوئے آپ جو ہے کافی سارے کپڑوں کو اپنے ایک جگہ پہ سٹک کر سکتے ہیں اور آپ کی بچت بھی ہو جائے گی اور زہر سی بات ہے آپ کی سپیس ہو جائے گی آپ کے علماری میں اور آپ بہت ایزیلی اس کو ہینگ کر دیجئے اور دیکھئے کتنا زبدیس قسم کا آپ کا جو ہے ارگنائزر ہو گئے ہیں ریڈی تو کیسی اچھی لگی آپ کو میری ویڈیو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بر آئیکن کو پریس کیجئے گا مجھے دیجئے گا اجازت کہیں گے بہت زیادہ خیال اللہ حافظ